لوگ ایسے ہوں گے جو بے حسابوں کتاب کے اور بغیر آمال و اخوال کے تولے جنت میں چلے جائیں گے ان کے بھی آمال اور اخوال نہیں تولے جائیں گے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو جن کا حسابوں کتاب ہوگا ان کے آمال و اخوال کو تولہ جائے گا جن کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جن کے آمال و اخوال میں کمی ہو جائے گی آمال صالحہ میں نقصان ہوگا وہ جہنم میں مسلمان ڈالے جائیں گے لیکن اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر جنت میں پھر داخل کر دیے جائیں گے یہ موقف اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے مگر موتزلہ کہتے ہیں کہ میزانِ عدل قائم نہیں ہوگی آمال اور اخوال نہیں تولے جائیں گے یہ چونکہ عقل کے بندے ہیں ہر معاملے میں عقل ہی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس لئے عقل جس چیز کی اجازت دیتی ہے وہی یہ کہتے بھی ہیں اور اسی کو وہ عقیدہ بھی بناتے ہیں ان کا انکار جو ہے دو وجہوں پہ مبنی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ کس بندے کے کتنے عامال ہیں اور کتنے اخوال ہیں پھر میزانِ عدل پہ ان کے اخوال اور اخوال کیوں تولے جائیں کیا ضرورت ہے اس کی اللہ تو علم و خبیر دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عامال اور اخوال تو آراز میں سے ہیں جواہر اور آیان کو تولہ جا سکتا ہے آراز کو کہاں تولہ جا سکتا ہے آراز نہیں تولے جا سکتے اس لئے میزانِ عدل کی کوئی ضرورت نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل اور قول کو جو تولہ جائے گا تو اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے کتنے عامال ہیں اور کتنے اچھے عامال عبورِ اخوال ہیں یہ بندوں پہ واضح کرنے کے لئے تاکہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے ان پر دو دو چار انداز میں واضح ہو جائے کہ ہم نے واقعیتاً ایسے عامال کیے ایسے اخوال بولے اور ہمارے لئے یہ صاف سترا معاملہ ہے کہیں سے کوئی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا دوسری وجہ جو انہوں نے یہ بیان کی عقلی کہ عامال اور اخوال آراز کی قبیل سے ہیں آراز نہیں تولے جاتے تو اس کے جوابات محدثین کرام نے دیئے ہیں علامہ محمود عینی نے عمدت القاری کے اندر چند جوابات دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ عامال اور اخوال نہیں تولے جائیں گے صحیفہ عامال تولا جائیں گے اور عامال اور اخوال بھلے سے آراز ہیں لیکن جن صحیفوں میں اور جن کاغذات میں یہ عامال اور افعال لکھے ہوئے ہیں وہ اجسام اور جواہر اور آیان کی قبیل سے ہیں وہ یقیناً تولے جائیں گے اے تو زنو صحیفہ العامال صحیفہ عامال تولے جائیں گے اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ قادرِ مطلق ہے اپنی قدرتِ مطلقہ سے ان عامال اور اخوال کو اجسام و جواہر میں تبدیل کر دے گا اور پھر انہیں تول دے گا ارے اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آراز کو آراز بنایا آیان کو آیان بنایا جواہر کو جواہر بنایا تو اب اس قدرت اس کی قدرت سے کیا بھائید ہے کہ آراز کو آیان بنا دے اور آیان کو آراز میں تبدیل کر دے ہیں لہٰذا یہ ممکن ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو موتزلہ کہتے ہیں کہ آیان ہی تولے جا سکتے ہیں آراز نہیں تولے جاتے ہیں یہ قدمہ فلسفہ کی بکواس ہے ان کی بڑھ ہے زمانہ وہ لد گیا ان کی فکر فرسودہ ہو گئی ان کی تحقیقات کے اوپر اوس پڑ گئی اور ان کی فکری دھار کند ہو گئی آج زمانے نے بڑی ترقی کر دی ہے اور سائنس اٹیکنالوجی نے حیرت انگیز کیا ترقی کی ہے آج تو شوائے شمشی کو قبضے میں لایا جاتا ہے موسم کے ٹمپریچر کو ناپا جا رہا ہے بخار کو تھرما میٹر میں ناپا جا رہا ہے یہ بخار کیا ہے آیان میں سے نہیں ہے جواہر میں سے نہیں ہے بلکہ آرازی میں سے تو ہوا ہے اب آراز کو تو تولہ جا رہا ہے زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا اور اسلام کے خلاف جو نظریات ہیں وہ باطل ہو کے چلے گا اسلام کا چہرہ نکھرتا چلا جائے گا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باب باندھا اور ایسا باب باندھا جس سے معتزلہ کا رد ہو گئی اور وہ باب کیا ہے باب قول اللہ ونوازن نزع الموازن القسط لیوم القیامہ ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے دن امام بخاری کے لطائف استدلال میں سے یہ ہے کہ باب انہوں نے قرآن پاک کی ایسی آیت کا انتخاب کر کے بعد جس سے خود معتزلہ کا رد ہو گیا معتزلیو تم کیا کہتے ہو میزان عدل قائم نہیں ہوگی تمہاری سنیں کہ تمہارے اور اپنے رب کی سنیں رب کہہ رہا ہے کہ ہم قائم کریں گے اور آپ کہہ رہے ہو گی قائم نہیں نزع الموازنہ ہم میزان عدل کو قائم کریں گے موازین میزان کی جمع ہے ایک میزان ہوگی قیامت کے دن ایک ترازن ہوگا جس کے دو پلے ہوں گے چند میزانیں نہیں ہوں گی چند ترازو نہیں ہوں گے پھر جب ترازو ایک ہے میزان ایک ہے تو موازین جمع کا سیغہ کس سے استعمال کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے ایک کی کبھی کبھی مفرد کی عظمت کو اور مفرد کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے سیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے کیا نہیں دیکھتے کہ واحد حقیقی رب العزت اپنے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا جگہ جگہ اللہ تعالی نے اپنے لیے جمع کا سیغہ استعمال کیا دور نہ جاؤ چلے چلو دیلی شریف دیلی میں ایک بزرگ ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء ایک ولی ہیں لیکن اولیاء کہلاتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اولیاء کہا جاتا ہے اور جمع لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندوں جن کا حساب ہونا ہے ان کا تعدد ہے اور موضونات کا تنوہ ہے تو تعدد عباد اور تنوے موضونات کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے موازین القسطہ قسط کے معنی آتے ہیں عدل کے الموازین القسطہ ہم میزان عدل قائم کریں گے موازین موصوب ہے اور قسط صفت ہے آپ پڑھ چکے ہو نومیر سے کہ صفت موصوب پر محمول ہوتی ہے اور موازین ذات ہے اور قسط مصدر ہے مصدر کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں کیسے حمل ہوا تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ مصدر محمول ہے مبالغتن جیسے کہ زیدن عدلن میں عدل زید کی اوپر مبالغتن محمول ہوتا ہے اور دوسری وجہ مولا محمود قائمی نے ایک مفسر کے حوالے سے کہا کہ الموازین زوات القسط مراد ہے یہ مجاز بالحصف کا یہاں ہے مجاز بالحصف ہے یعنی ہم ایسی میزان قائم کریں گے جو میزان کے عدل نہیں ہوگی بلکہ عدل والی ہوگی تو زوات عدل کا حمل ہوا الموازین کے اوپر لیوم القیامہ قیامت کے اندر ہم میزان عدل قائم کریں گے وَأَنَّ عَامَالَ بَنِ آدَمَ بنی آدَم کے عامال کو اور ان کے قول کو توزن وزن کیا جائے گا امام مجاہد فرماتے ہیں الْعَدْلُ بِرْرُومِيَتِ القِسْتَاسُ الْعَدْلُ بِرْرُومِيَتِ قُسْتَاس بھی آیا ہے اور قِسْتَاس دونوں لفظ ہیں دونوں لغت ہیں لغتِ رومی میں امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رومی زبان میں قُسْتَاس اور قِسْتَاس عدل کو کہتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے بلکہ عام لوگوں نے یہ مراد لیا کہ امام مجاہد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قِسْتَاس یا قِسْت جو ہے عربی لفظ نہیں ہے بلکہ رومی لفظ ہے وہ عربی لفظ میں در آیا ہے ہر مزاج ہر زبان کا مزاج توسو پسند ہے دوسری زبانوں کے الفاظ آ جاتے ہیں پھر اس پر یہ بحث کھڑی کرتے ہیں کہ جب قرآن میں رومی لفظ آیا تو پھر قرآن عربی کیسے ہوا اِنَّا اَنزَلَّاہُ قُرْآنًا عربیہ کہا گیا تو اس پر ایک لمبی بحث کھڑی کی گئی لیکن محققین کہتے ہیں کہ اندھی اتنی لمبی بحث کھڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امام مجاہد کا صرف یہ کہنا ہے کہ قِسْتَاس رومی بھی لفظ ہے رومی زبان میں عدل کے معنی آتے ہیں عربی میں بھی عدل کے معنی آتے ہیں اور دونوں زبان میں عدل کا معنی ہے تو اس کو زبان کی اسطلاح میں توارد کہتے ہیں ایک لفظ ایک زبان میں بھی آسکتا ہے اور وہی لفظ بھی اے نہیں دوسری زبان میں بھی آسکتا ہے اسے استعارہ نہیں کہا جا سکتا اسے مستعار نہیں کہا جا سکتا اسے توارد کا تو نام دیا جا سکتا ہے وَيُقَالُ اَلْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُخْسِدُ کہا یہ جاتا ہے کہ قسط جو ہے مُخْسِد کا مصدر ہے قسط مُخْسِد کا مصدر ہے مُخْسِد مُفْعِل کا وزن ہے اس کا یہ کس باب سے آئے گا بابِ اِفَال سے اس میں فائل ہے اَقْسَتَ يُخْسَتُ اَقْسَاتًا فَهُوَ مُخْسِد تو مُخْسِد بابِ اِفَال سے بابِ اِفَال سلاسی مزید اور قسط سلاسی مجرد سلاسی مجرد مصدر نہیں ہوتا سلاسی مزید کا سلاسی مزید کا مصدر مُخْسِد کا مصدر تو اقساط آئے گا نہ کہ قسط آئے گا امامِ بخاری کیسے کہہ رہے ہیں کہ مصدر 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 قسط جو ہے مُخْسِد کا مصدر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصدر اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہے مصدر کے لئے ایک لازمی معنی ہے کہ مصدر جو ہے ماخذِ اشتقاق ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے سلاسی مزید کا تو مصدر بمانا مادہ ہے کہ یہ مُخْسِد کا مُخْسِد ہے یعنی مُخْسِد کا یہ مادہ ہے یہ اس کا مُخْسِد اشتقاق ہے یہ مصدر اپنے معنی حقیقی پر نہیں معمول ہے کہ اعتراض وارد ہے وہ ہوالعادل اور مُخْسِد کا معنی کیا ہے عادل عادل کرنے والا امَلْ قَاسِدُ فَهُوَلْ جَائِد اور قاسد کے معنی آتے ہیں ظالم کے تو اب قسط کے معنی ہو گئے گویا کہ ظلم اور اخصاد کے معنی ہو گئے کیا عادل عادل نام ہے رفع ظلم کا عادل نام ہے سلبِ ظلم کا تو یہ کیسا ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کا معنی وہ ظلم اور مزید کا معنی ہو جائے وہ تو بابے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بابے افعال سے اخصاد ہے بابے افعال کی ایک خاصیت سلبِ ماخذ ہے تو اخصاد کا معنی ہوا سلبِ قسط قسط معنی ظلم سلبِ ظلم سلبِ ظلم آرہے یہ مراد ہے مگر میں اس جواب سے مطمئن نہیں اور میں اس جواب دینے کا خائل وجہ یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے نزع الموازین القسط یہاں قسط عدل کے معنی میں متین ہے سلاسی مجرد عدل کے معنی میں متین ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عدل عدل کے معنی میں قسط ہے تو پھر ہم اخصاد کو سلبِ ماخذ کی لئے ہاں اخصاد کے معنی میں بھی عدل ہے اور قسط کے معنی میں بھی عدل ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرد کا جو معنی ہوتا ہے وہی معنی مزید فقہ بھی حد دسانہ احمد ابن عشقاب احمد عشقاب نے ہم سے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں عمارہ بن قاقہ روایت کرتے ہیں ابو زرا سے ابو زرا روایت کرتے ہیں عرشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانے الاررحمن خفیفتانے علی اللسان سقیلتانے فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ لزیم حدیث پاک کی الفاظ ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب ہیں دو کلمیں ایسے ہیں جو محبوب ہیں زبان پر ان کا استعمال مشکل نہیں ہے لیکن عجر و ثواب کے اعتبار سے میزان عدل پر بھاری ہے تلفز ان کا آسان ہے لیکن میزان پر ان کا عجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ عجر و ثواب کی اعتبار سے بھاری ہے تو یہی تونوں کلمیں سقیل بھی ہوئے خفیب بھی ہوئے خفیف اور سقیل دونوں میں تناقض ہے لیکن تناقض لازم نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ تناقض کے لیے وحدت جہت شرط ہے اور یہاں سقیل اور خفیب کی جہت الگ ہے خفیف ہے تلفزا سقیل ہے اور جب جہتیں بدل جایا کرتی ہیں تو تناقض اور تعرض نہیں ہوتا ہے آپ نے مرقات میں پڑھا ہوگا در تناقض حش وحدت شرط دھاں وحدت موضوع محمول و مقام وحدت جہت تناقض کے تحقق کے لیے شرط ہے کلمتان دو کلمیں ہیں دو کلمیں کلمہ اور ایک آتا ایک کلام آپ نے کلمہ ہدایت نو میں پڑھا ہوگا لفظ وزیع لیمانہ مفرد وہ مفرد ہوا کرتا ہے لیکن یہ دو کلمیں جو ہیں یہ کلمیں نہیں ہیں بلکہ کلام ہیں تو کلمہ کو کلام کیسے کہ دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کے دو اطلاق ہیں ایک کلمہ کا معنی ہے ما یتقلمو بہی سواؤن قلیلاً او کثیراً جس کو گفت بولا جائے چاہے وہ مطلب تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اور ایک کلام کا استلاحی نحوی معفوم ہے یہاں لغوی معنی مراد ہے اللغوی معنی میں کلام کو بھی یہ شامل ہے جیسے کہا جاتا ہے کلمہ شہادت کلمہ طیب حقیقت میں یہ کلام نحوی ہے لیکن اسے کلمہ کہہ دیا جاتا ہے سمجھا آپ نے تو یہ کلمہ لوگوی مراد ہے کلمہ نحوی مراد نہیں ہے اور زبان میں اور اردو محاورے میں بھی بولا جاتا ہے کہ آپ سے مجھے دو بات کرنی ہے اب دو بات کرنے کے لئے لے گئے دو گھنٹے بات ہوئی لیکن دو ہی بات ہے تو وہاں بات بھی دو جو ہے وہ کلام ہی کے مفہوم میں ہیں کلمتان دو کلمیں ایسے ہیں جو حبیب ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہاں ایک نحوی جو ہے اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ کلمتان مقتدہ حبیبتان خبر اور آپ پڑھ چکے ہو کہ اصل المقتدہ این یکونہ معرفہ مقتدہ کی اصل یہ ہے کہ مارفہ ہو یہاں کلمتان نکرا ہے مارفہ نہیں ہے تو پھر یہ پھر نحو کا جو قائدہ ہے وہ قائدہ اس حدیث پاک پر منتبک کیسے ہوگا زبان بڑی احتیاس سے ہونی چاہیے استعمال اور زبان اعتراض کی اشکال کی حدیث پاک اور قرآن پاک پڑھتے وقت بہت ہی محتاط استعمال کرنی چاہیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ نحو میں یہ ایسا قائدہ ہے تو حدیث میں ایسا کیوں ہو گیا اس لیے کہ نحو کا قائدہ سے حدیث نہیں بنی ہے قائدہ نحوی حدیث سے بنا ہے زبان پہلے وجود میں آتی ہے لغت Eliza پہلے وجود میں آتی ہیں اس کے بعد زبان کے قواعد وجود میں آتے ہیں زبان کے گرامر وجود میں آتے ہیں قرآن و حدیث سے زابطے بنتے ہیں نہ یہ کہ نحوی زابطے سے قرآن و حدیث بنتا ہے قرآن و حدیث کو منتبق نہیں کیا جائے گا نہوی اور سرفی قواعد پر بلکہ نہوی اور سرفی قواعد کو قرآن و حدیث پر منتبق کیا جائے گا اگر منتبق ہیں تو وہ قوانین صحیح مانے جائیں گے اور نہیں ہیں تو صحیح نہیں مانے جائیں گے یا کلی نہیں مانے جائیں گے اکثری مانے گا اس کا جواب کیا ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ پڑھا کہ مبتدہ جو ہے نکرا نہیں ہوتا وہاں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وَالنَّقِرَةُ قَدْ تَقُونُ مُبْتَدِعَن اِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهِ مِنَ الْوَجُو نکرا مبتدہ کبھی ہو جاتا ہے بشرتے کہ وجوہ تخصیص میں سے کوئی وجوہ تخصیص پائی جائے وجوہ تخصیص کافیہ میں چھے بیان کی گئی ہیں پہلی وجوہ تخصیص یہ کہ تخصیص بھی صفت تو یہاں کلمتان عظیمتان مراد ہے یعنی عظیمتان صفت ہے جو موصوف صفت ہے اور کلمتان اس کی صفت ہے اور دوسرا جواب جو ملاجامی قدس سر رہ سامی نے دیا ہے وہ یہ کہ یہ نہوی قائدہ اکثری ہے اکثر نہویوں کا کہنا ہے کہ مبتدہ معرفہ ہی ہوتا ہے نہیں مبتدہ ہونے کا میار یہ ہے کہ جس مبتدہ سے مخاطب کو فائدہ حاصل ہو جائے تازہ تازہ تو وہ مبتدہ بن سکتا ہے بھلے سے نکرا ہو اور اگر معرفہ ہو اور فائدہ نہ ہو مخاطب کو مخاطب کے علم اضافہ نہ ہو تو بھلے سے معرفہ ہو لیکن مبتدہ نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ کہا جائے کہ کبکبون انقذہ ایک ستارہ ٹوٹا کوئی ستارہ ٹوٹا تو اب یہ جائز نہیں ہے کبکبون نکرا کو مبتدہ بنانا کیونکہ ستارہ تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں معلوم اور مخاطب کی نالج میں کوئی ابھی فی الحال اضافہ نہیں ہوا لیکن اگر یہی کہہ دیا جائے کبکبون انقذہ اتا ابھی ابھی ایک ستارہ ٹوٹا ہے تو یہی کبکبون نکرا ہونے کے باوجود مبتدہ بن سکتا ہے لیکن ہمارے محققین نے علامہ شہر رضی نے اور بڑے بڑے محققین نحات نے اس جواب کو بھی مسترد کر دیا لیکن ملہ جامی پر اعتراض بھی نہیں کیا ملہ جامی نے اس جواب کو ذکر کرنے کے بعد بہت ہی محتاز زبان استعمال کی حاضہ اقربو الہ السواب یہ سواب کے زیادہ قریب ہے یعنی بے اے نہیں یہی سواب نہیں ہے بلکہ یہ جواب درستگی کے قریب ہے اکثر نحویوں کے قائدے کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سب سے محقق فیصلہ ہے وہ یہی ہے محققین نحات نے یہ کہا کہ نگرہ مفتدہ بن سکتا ہے کبھی کبھی خلاف قیاس خلاف قیاس مفتدہ بن سکتا ہے جیسے کہ یہاں ہے بہت ساری جگہوں پر حادیث قرآن میں ہے کہ نگرہ جو ہے کبھی کبھی خلاف قیاس نہ ہو یا صرف یا کسی بھی زبان کے قوائد جو ہے وہ کلی نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ اکثری ہوتے ہیں اغلبی ہوتے ہیں منطق و میزان کے قوائد جو ہیں وہ کلی ہوا کرتے ہیں وہ کلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نو اور صرف اور گرامر کی قوائد جو ہیں وہ اکثری اور اغلبی ہوتے ہیں کلمتانِ حبیبتان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو کلمیں بہت ہی پسند ہیں خفیفتانِ علل لسان زبان پر ان کا استعمال بڑا آسان ہے سقیلتانِ فیل میزان اور میزانِ عمل پر انہی دونوں کلموں کو رکھ دو انہی دونوں باتوں کو رکھ دو انہی دونوں ارشادوں کو رکھ دو ان کی عجر و ثواب کو رکھ دو تو اب نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ کیا ہیں کلمیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ و بحمد ہی اور اللہ کی حمد ہے سبحان فولان کا وزن ہے اور یہ تنظیح کے معنی میں ہے تنظیح نام ہے اس بات کا اظہار کرنا اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معایب سے تمام اسقام سے پاک ہے شوائبِ نقص سے پاک ہے سماتِ نقص سے پاک ہے نقص اور فیلِ لا یمبغی کے شبہ سے پاک ہے اس بات کا اعلان کرنا یہ تسبیح ہے تسبیح سے مسبح تسبیح خان خود اپنے قلب و دماغ کو صاف کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تسبیح بیان ہوتی ہے وہ تو غنی ہے وہ حمید ہے یہ تسبیح خانوں کی تسبیح سے وہ پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو پاک کرتا ہے حاق ازا حال الحمد والسلام ایسے ہی جو حمد ادا کرتا ہے اور رسول پاک پر درود و سلام بھیجتا ہے اس کا فائدہ خود حامد کو ملتا ہے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے والوں کو ہوتا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ پروردگار اللہ کی صفات بے پناہ ہیں اور اللہ کی صفات بے شمار ہیں لیکن اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو دو قسموں میں منقسم کیا جا سکتا ہے دو حصوں میں باٹا جا سکتا ہے صفات سلبی اور صفات وجودی صفات سلبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اللہ پاک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لَاِسَ بے جِسْمِن لَاِسَ بے عَرْزِن لَاِسَ بے جَوْحَرِن اور لَا يُشْبِحُ شَيْحُن لَا يَتَمَقْنُوا فِي مَقَان وَلَا يَجْرِيهِ اَلَيْهِ زَمَان یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیان ہیں اللہ تعالیٰ قہار ہے اللہ تعالیٰ جبار ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ تعالیٰ محمود ہے اللہ تعالیٰ ان ان صفاتوں کا جامع ہے اب یہ صفات صفات ایجابی ہیں اللہ تباہ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایجاب کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے اور صفات سلب کی بھی طرف اشارہ کیا گیا ہے صفات سلب کو مقدم رکھا گیا صفات ایجاب کے اوپر اس لیے کہ ایجاب اگرچہ سلب کے اوپر مقدم بھی شرف ہوا کرتا ہے لیکن وجود و عدم کے اعتبار سے تو عدم ہی مقدم ہے وجود کے اوپر اس لیے صفات سلبیہ کو مقدم رکھا گیا سبحان اللہ اللہ پاک ہے وہ بحمد ہی اور اللہ کی حمد بیان کرو اللہ تبارک و تعالی کی حمد کیا ہے حوالسنعو بالجمیل علاجہت التعظیم اللہ تبارک و تعالی کے محامد اس کی خوبیوں کو اس کی صفات کو جو اس کی اختیاری خوبیاں ہیں اپنی زبان سے تعظیماً بیان کرنا یہ اللہ تعالی کی حمد ہے سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی پاک ہے پروردگار ہے عظیم ہے عظمت والا ہے ستوت والا ہے پہر و جبروت والا ہے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہی اسے ہے کہ ہوا عالم الوزات الواجب الوجود المستجمیل جمعی صفات الکمال اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے تمام صفات کمال کا جامع نہیں ہو سکتا ہے کسی نے بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کی صفات کمال کا احاطہ کرے لیکن مسئل مشہور ہے ما لا يدرکو کل لہو لا يدرکو کل لہو اگر سب کو لیا نہیں جا سکتا ہے تو سب کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے اس لیے اجمالاً دونوں صفتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا صفات سلب کی بھی طرف صفات ایجاب کی طرف بھی صفات وجودیہ کی طرف بھی اور صفات ادمیہ کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخاری شریف کا فیض عطا فرمائے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بلا طلب بلا اجازت آپ کے میں آپ سب دور حدیث کے طالب علموں کو اجازت روایت حدیث دیتا ہوں سلام علیہ وسلم مصطفی جانی رحمت قیلہ اسلام مصطفی جانی رحمت قیلہ اسلام شماعی بزیم شگری جاری رایتا تیدا رئی حرام شہری یاری علیم راجی داری مرم نوباری شفاعت بیلہ خو اسلام مصطفی جان رحمت بیلہ خو اسلام سمع بزم کاش نہیں شہر میں جب ان کی عامت ہو اور بھیجے سب ان کی شعافت پہلا و اصلہ مجھ سے خدمات قدسی کا درار عزام و جان رحمت بیلہ خو اسلام مصطفی جان رحمت بیلہ خو اسلام شمع بزم ہدایت بیلہ تو ایسا